اسلام علیکم بجلی کی پیدا کرنے کے بعد اس کی ترسیل کے مرحلہ آتا ہے یعنی بجلی جہاں پیدا ہو رہی ہے وہاں سے لے کر جہاں بجلی استعمال ہوتی ہے وہاں تک اس کی ترسیل کرنا وہ بھی ہائی والٹیج لائنوں کے ذریعے اس مقصد کے لئے پاکستان میں ایک کمپنی نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیج کمپنی کے نام سے کام کر رہی ہے اس کے بعد اس ہائی والٹیج بجلی کو کم کر کے مختلف قصبوں دہات اور شہروں تک پہنچانا ہوتا ہے اس کام کے لئے پاکستان میں گیارہ کمپنیاں کام کر رہی ہے ان میں سے ایک کمپنی یعنی کے الیکٹرک پرائیوٹ کمپنی ہے جبکہ بقیہ دس کمپنیاں سرکاری کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں کے نام یہ ہے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی ملتان الیکٹرک پاور کمپنی گجرہ والا الیکٹرک پاور کمپنی فیصلہ باد الیکٹرک سپلائی کمپنی سکھار الیکٹرک پاور کمپنی ہیتراباد الیکٹرک سپلائی کمپنی پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی ٹرائبل الیکٹرک سپلائی کمپنی کوئٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی اور کارچی الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے کارچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کا نام اب بدل کر کے الیکٹرک ہو گیا ہے کمپنیز کہلاتی ہے یہ سب پیپکو یعنی پاکستان الیکٹرک پاور کمپنی کے تحت کام کرتی ہیں پاکستان نے مالیاتی سال دوہزار انیس بیس کے دوران ایک لاکھ چونتیس ہزار گیگا وارٹ ہور بجلی پیدا کی پاکستان میں اس وقت گیس سے بتیس فیصد پانی سے چھبیس فیصد تیل سے سترہ فیصد کوئلے سے تیرہ فیصد جوہری توانائی سے سات فیصد قابل تجدیج ذرائع جیسا کہ شمسی توانائی یا پھر ہوا سے پانچ فیصد اور بقیہ دیگر ذرائع سے ایک فیصد بجلی پیدا کی جا رہی ہے پاکستان کی بجلی پیدا کرنے کی اس وقت صلاحیت سینتیس ہزار میگا وارٹ ہے جبکہ ہماری زیادہ سے زیادہ ضرورت پچیس ہزار میگا وارٹ ہے لیکن ہمارا بجلی کی ترسیل کا نظام صرف بائیس ہزار میگا وارٹ بجلی ہی سپلائی کر سکتا ہے یعنی ہمیں تین ہزار میگا وارٹ کی کمی کا سامنا ہے اور یہ کمی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم بجلی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ ہم تو اپنی ضرورت سے بارہ ہزار میگا وارٹ زیادہ بجلی بنا سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نظام اتنا پرانا اور کمزور ہے کہ وہ اس سنتیس ہزار میگا وارٹ بجلی کو عوام تک نہیں پہنچا سکتا لو ایفیشنسی یعنی کم استعداد کے حامل بجلی کے نظام مسلسل بڑھتی ہوئی بجلی کی طلب سیاسی عدم استحکام کرپشن بجلی کی چوری سرکاری اداروں اور مختلف افراد کا بالعدہ نہ کرنا ان جیسے مسائل کی وجہ سے ہمارا بجلی کا نظام تباہی کا شکار ہے اور اسی وجہ سے ہمیں لوڈ شیٹنگ اور مہنگی بجلی جیسے مسائل کا سامنا ہے اس کے نتیجے میں ملک کی پیداواری صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور ملک کی ترقیق کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے دعا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ان مسائل کو پیدا کرنے میں حصہ دار نہ بنے السلام علیکم